جی اسلام علیکم دوستو دوستو جو آج کے ہماری ویڈیو ہے یہ اردو کلیگرافی اردو خطاتی پر ہوگی اور اس میں جو ہے ہم آج پینر لکھیں گے اور برش کی مدد سے لکھیں گے یہ ویڈیو ان خاص دوستوں کے لیے ہے جو کہ اپنی جو پریکٹس ہے کلم کے ساتھ تقریبا مکمل کر چکے ہیں ان کی کلم کے ساتھ ہینڈ رائٹنگ بلکل بہتر ہو چکی ہے جنہوں نے پچھلے لیسنز جو ہیں وہ بہترین طریقے کے ساتھ دیکھی ہیں ان کو سیکھا ہے ان سے اور اس کے علا وہ بہتر ہو چکی ہے تو وہ برش کے ساتھ اس طرح سے لکھوائیں گے جس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں برش کی مدد سے یہ تھوڑا سا کلم کی نسبت تھوڑا فرق ہے برش سے جب آپ لکھیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی انیس بیس کا جو ہے وہ مسئلہ ہوگا انیس بیس کا یعنی کہ مطلب کہ شیپ جب بندے کو شیپ جو ہے لفظوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے کس شیپ میں لفظ کو لکھنا ہے تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتی وہ چاہ ہے کسی بھی چیز سے لکھیں بس یہ ہے کہ ہاتھ بیٹھنے کی بات ہے کہ جب آپ ٹکٹس کریں گے جب آپ برش کا اندازہ ہو جائے گا کہ برش کو کس طرح سے چلانا ہے برش سے ہم نے لفظ کس طرح سے بنانا ہے کیونکہ شیپ تو آپ کی خراب نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ شیپ کو جانتے ہیں کہ شیپ لفظوں کی کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے برش کو چلانا ہے برش سے صفائی لینی ہے بس یہ کام ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اب جو چیز ہے کہ بینر میں بڑے سائز میں لکھ رہا لدي رہا ہوں تو ویڈیو بنا رہا ہوں ساتھ میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے برش کے ساتھ لکھنا آجائے آپ لوگوں کا جو ہے ایک جیسے ہوتا ہے کہ بھی بندے کو ٹنٹشن ہوتی جی میں برش کے ساتھ تو نہیں لکھ سکتا میں کلم سے یا پینسل سے لکھ سکتا ہوں لفظ بنا سکتا ہوں تو وہ اگر دوست جو ہیں گور کریں گے ویڈیو پر دیکھیں گے کہ میں یہ دیکھیں جس طرح سے برش لگا کے جس طر سے اس کو آدھا کہیں پہ لگا رہا ہوں کہیں پہ پورا لگا رہا ہوں پھر لفظ نوک سے بنا رہا ہوں اس طرح سے آپ ایزیلی بنا سکیں گے بس اس کا سب سے جو مین ٹرک وہ آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ آپ لوگ برش سے یا کسی بھی وقت کسی بھی چیز سے لکھتے وقت ڈرے نہیں ڈر کے نہیں لکھنا کھلم کھلا لکھنا ہے اور بغیر کسی در کے لکھنا ہے بغیر کسی ٹینشن کے لکھنا ہے کہ آپ کا لفظ خراب ہو جائے گا یا یہ غلط لکھا جا رہا ہے آپ پورے اعتماد کے ساتھ لکھیں کہ نہیں یار ٹھیک لکھا جا رہا ہے اور اگر غلط لکھا بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں دوبارہ ہم جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے کوئی بھی بندہ پہلی بار درست نہیں لکھ پاتا پہلی ہی بار میں ٹھیک نہیں لکھ پاتا پریکٹس جو ہے پریکٹس کر کر کے کر کر کے آہستہ آہستہ بندہ سیکھتا ہے اور ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے دنیاں جو کہ بہت کابل لوگ ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں میں خود کچھ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں اگر دیکھوں وجہ اپنی لکھائی میں ابھی بھی غلطیاں نظر آتی ہیں چیز یہ ہے کہ سیکھیں گے جس طرح سے آپ جتنی سپیڈ سے جتنے مثلا کہ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ بہتر آپ کی رائٹنگ ہوتے رہے گی اگر آپ اس بیٹ میں بیٹھے رہے ہیں کہ میں جب فل کاریگر ہو جاؤں نا تو میں جب جا کے میں یہ کام کروں گا یا میں اس طرح سے سکھوں گا اس طرح سے سکھاؤں گا یا کروں گا تو بھئی آپ کبھی ساری زندگی نہیں کر سکتے کیونکہ علم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا انسان ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو میری یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کنسپٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں آپ لوگوں کے دماغ میں اگر کچھ نیگٹیو باتیں چلتی ہیں تو باتیں ختم ہو جائیں چیز یہ ہے کہ شروع کریں نہ کہ انتظار کریں کسی بھی کام کو شروع کریں کہ بھی آپ نے کرنا ہے وہ انتظار نہ کریں کہ بھی میں نہیں کر پاؤں گا یا میں کر لوں گا آج ہی آپ شروع کریں اپنی رائٹنگ کو بہتر منائیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کی رائٹنگ بہت بہتر ہوتی جائے گی آپ کی رائٹنگ مجھ سے زیادہ بہتر ہوگی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی کیونکہ آپ کی پریکٹس مجھ سے زیادہ ہو چکی ہوگی تو دوستو یہ چیز ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ میں لفظ بنا رہا ہوں اسی طرح سے آپ شیئر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ ان میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ڈیٹیلز میں ہیں آلیٹی میں اپنے پچھلے جو لیسنز تھے ہمارے کیلیگرافی کے اردو خطاتی کے ان میں میں ساری ڈیٹیلز بتا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں روانی کے ساتھ جو ہے لکھنا وہ سب کچھ بتا چکا ہوں تو یہ آج برش سے لکھ رہا ہوں کہ جو لوگ کلم سے لکھتے رہیں کلم سے ان کے لفظ بہتر ہو چکے ہیں مگر برش سے نہیں لکھ پاتے یہ ان کے لیے ہے کہ ان کا مین مقصد ڈر نکالنا ہے کہ بھئی آپ برش پکڑیں کچھ بھی پکڑیں آپ لکھنا شروع کر دیں اور بغیر کسی جھجک کے جس جگہ مردی جائیں اور لکھیں آپ اس وقت اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خطاتی سکھیں کا یہ بینر ہے جو ہم لگا رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک ترین جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہاں پہ خطاتی بقاعدہ سکھائی بھی جا رہی ہے بچوں کو تو ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ بینر لکھا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اگر خود لکھنا چاہیں تو کس طرح سے لکھ پائیں گے کیونکہ جو لوگ دور سے ہیں جو لوگ ہمارے پاس نہیں مسئلہ کے سیکھ سکتے وہ انٹرنیٹ پہ بہت آسانی سیکھ سکتے ہیں بغیر کسی جھنجٹ کے بغیر کہیں جائے تو یہ ہے کہ ویڈیوز کو اچھے طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا لفظ مکمل ہو چکا ہے خوشخطی سیکھیں اب جو ہے اگرے لفظ جو ہیں ہم لکھیں گے یہ الف لفظ جو ہے وہ لکھ رہا ہوں میں برش کے مدد سے نیلے کلر سے الف یہ تین قط کا ہوتا ہے اور آدھا قط اس کی مٹائی ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ الف مدد آ یہ مدد جو ہے تو دوستو چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو دیکھیں اور ساتھ میں پریکٹس کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیوز بیسکس جو ہیں وہ نہیں دیکھیں بیسکس جو ہے نہیں سیکھے تو ان دوستوں کو چاہیے کہ بجائے برش کے پریکٹس کریں وہ پہلے کلم کے ساتھ یا کٹ مارکر کے ساتھ جو ہے پریکٹس اپنی کریں پوری اس کے بعد جو ہے برش والا جو ہے مروعہ وہ ان کا شروع ہوگا برش والا جو کام ہے وہ اپنے بات میں کرنا ہے پہلے آپ نے کلم سے اپنی جو ہے پریکٹس پوری کرنی ہے دوستو علیف ڈے ہم نے لکھی ہے بے بڑی والی لکھی ہے اس کے بعد ہم چھوٹی والی لکھ دیتے ہیں تو یہ لفظ جو ہیں آپ لوگوں کو جو ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی صرف کلم چلانے کا جس طرح اسی طرح سے یہ ہے بس انیس بھی اس کا فرق ہے کوئی تھوڑا بہت ہے کہ برش کو ایک سائیڈ پہ جھک آنا ہے جس سائیڈ کو آپ نے موو کرنا ہے جس سائیڈ کو آپ نے سامنے کلم کو لے کے جانا ہے کھینچ کے لے جانا ہے تو اس سائیڈ کو آپ کی کلم جھکی ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے پیچھے لے کے گیا تو اس سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ کلم جھکی ہوئی ہے اب میں اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آنگا تو یہ اس سائیڈ پہ جھکے گی یہ دیکھیں اب لیفٹ سائیڈ پہ جھکی ہے اب پھر میں واپس آ رہا ہوں یہ اس طرح سے یہ یعنی کہ کلم کا جھکاؤ جو ہے آپ لوگوں نے لفظ کی بناوٹ جب ہے آپ نے بنانی ہے جب کسی بھی لفظ کو آپ نے بنانا ہے جب کسی بھی حرف کو آپ نے لکھنا ہے تو اس کا جو ہے یہ دیکھیں اس طرف میں نے اس کو جھکایا کلم کو اور اس طرح سے میں نے لفظ بنایا یہ سیم لفظ جو ہے ہمارا لکھا گیا سبز کلر میں دال اس طرح سے برش جو ہیں ڈیفرنٹ ہے میرے پاس جن سے میں لکھ رہا ہوں کوئی لمبے بالوں والے ہیں کیونکہ یہ جو لڑکے ہیں یہاں پہ لکھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات کچھ ٹھیک ہیں کچھ ایسی ہیں بار بار جو ہے برش کو صاف کرنا پڑتا اگر ایک ہی برش کے ساتھ ہم لکھتے تو ہم نے ڈیفرنٹ جو برشز ہمارے پاس ہیں اچھے برش جیسے بھی ہیں پرانے بھی ہیں کچھ نئے ہیں تو ان کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں لفظ جو ہے تھوڑا سے دیکھیں اب میں نے اس سے پہلے لفظ دال لکھا تھا اس میں برش کے بال جو ہیں وہ نوکیلے تھے کس طرح سے نکلے ہوئے تھے تو اس سے بھی لکھا گیا آسانی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا لفظ ہمارا ٹھیک لکھا گیا تو چیز یہ ہے کہ اسی طرح سے بس آپ کو لفظ کی شیپ پتہ ہونے چاہیے آپ کو لکھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے لفظ کو کہاں سے کہاں تک بنانا ہے اس طرح چاہیے دیکھیں جی منائی ہے تو آپ لوگوں کے جو ہے مائنڈ میں پختہ لفظ ہونے چاہیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے لفظوں کی شیپ کا نہ کہ آپ بنا رہے ہوں آپ کا ذہن میں کچھ چل رہا ہو لکھ کچھ رہے ہو تو اس طرح سے نہیں ٹھیک ہے بہت آسان کام ہے میں کہتا ہوں دنیا کا آسان ترین کام ہے یہ بس شوق ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے سیکھنے کا یہ بہت ہی بہت ہی آسان کام ہے تو دوستو بس پریکٹس جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے یہ کوئی کمپیوٹر کی شارٹ کی نہیں ہے جس کو آپ کسی کو بھی بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بٹن پریس کریں گے تو وہی کام ہوگا سیم جو میں کروں گا یا آپ کریں گے کوئی بھی بٹن پریس کرے گا تو وہی ہوگا اس کے لیے کیا ہوتا ہے جی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور آپ لوگ زندگی میں کبھی بھی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے جب آپ نے کوئی شارٹ کٹ نہ لیا ہو ٹھیک ہے آپ نے بقاعدہ محنت کی ہو آپ سے آگے تب ہی وہ انسان کوئی بھی انسان ہے جو آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو آپ سے آگے نکلنا چاہتا ہے وہی بندہ آپ سے آگے نکل پائے گا جو بندہ آپ سے زیادہ محنت آپ سے زیادہ پریکٹس یعنی کہ آپ سے زیادہ سٹرگل کرنے والا بندہ ہی آپ سے آگے نکل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی کبھی آگے نہ نکل پائے آپ بہت فاسٹ جو ہے اپنے جو آپ مقامات پہ پہنچنا چاہتے ہیں ان پہ پہنچیں آپ اپنے جو مقام جو حاصل کرنا چاہتے ہیں لائف میں جس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بہت جلدی پہنچوں میں اپنے جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے والے میں ان سے ہمیشہ آگے رہوں تو ان کو پیچھے کرنے کے بجائے ان کا برا سوچنے کے بجائے آپ اپنی سپیڈ جو ہے اس کو تیز کریں آپ اپنے آپ کو پروگرام کریں آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اپنے آپ کو اپنے کس طرح سے لے کے چلنا ہے آپ اپنی ایک ٹائم لائن بنائیں کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ کام کرنا اتنے ٹائم میں یہ کام کرنا آپ اپنا ٹائم ویس نہ کریں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور جو جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں خطاتی کرنا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وقت ضائع نہ کریں ٹھیک ہے وقت ضائع نہ کریں مسلسل لگے رہے ہیں اپنے ٹائم بنائیں آپ نے ایک کوئی بھی کام سر انجام دینے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کی پروگرامنگ کرنی ہے اس کا بقاعدہ ٹائمنگ اس کی سیٹ کرنی ہے کہ میں نے یہ کام اتنے ٹائم میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا جو کام ہے وہ بہترین ہوگا اور پکت پہ ہوگا نہ کہ لیٹ ہوگا جو کام دس دن میں ہونے والا ہے اگر اس کی آپ پروپر اچھے طریقے سے ٹائمنگ اس کی سیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنا mine state کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو پروگرام کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس تیرے ٹائم میں اس طرح سے کرنے تو دس دن والا کام آپ پانچ دن میں اور پانچ دن والا کام دو دن میں آپ نپٹا سکتے ہیں فکر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کے ٹائم کی منیجمنٹ اور آپ نے آپ کو پروگرام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو دوستو اس طرح سے یہ لفظ میں بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں سواد لفظ جو ہے اس کی گلائی ہے تین کت گہری ہوتی تین کت اس کی چڑھائی ہوتی ہے تو یہ سبز کلر سے میں نے سواد لفظ دکھا تو دوستو یہ جو ہے کلرز جو ہیں انشاءاللہ اب جلدی ہم کلرز میچنگ جس طرح سے یہ میں نے کلر بنائے ہیں میرے پاس صرف بیسک تھے تو ان میں سے میں نے یہ جو کلرز ہیں یہ پنک میں نے خود بنایا اس طرح سے اورنج جو ہے پیلا اور جو ہے لال کلر جو ہے یعنی کہ یلو اور ریڈ کلر دونوں کا مکس کرنے سے اورنج کلر بنتا ہے اس طرح سے جو ریڈ کلر ہے اس میں آپ تھوڑا سا سفید کلر اگر اس میں ٹچ دیتے ہیں تو وہ پنک شیر میں آنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ان کی بھی انشاءاللہ باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں گے ڈرائنگ کی بھی چل رہی ہیں تو جو لوگ ڈرائنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے چینل کو بے گاعدہ سبسکرائب کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی ڈرائنگ کی ویڈیوز ملتی رہیں تو انشاءاللہ وقفے کے ساتھ یعنی کہ وقفے وقفے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے بعد بعد جو ہے کچھ میری جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں گی آپ لوگوں کو تو جو ہے بس آپ پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھے گا بس یہ نہیں کہ ایک ویڈیو دیکھئے دوسری دیکھئے تیسی دیکھئے ساری دھڑا دھڑا دیکھتے رہو اور جناب پریکٹس کرنی نہیں ہے تو اس کا ویڈیو دیکھنے کا فائدہ کیا بھئی اتنے بیسے نہیں کمان رہا ہے ویڈیوز سے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مقصد زیادہ جو ہے وہ آپ کو سکھانا ہے اس سے اور کچھ کمانا نہیں ہے تو میرے بھائی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے پوشش کریں کہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں اور ایک ویڈیو کو لے کے بیٹھے رہے ہیں جب تک آپ اس کی پوری پریکٹس اچھے طریقے سے نہ کر پائیں ساری ویڈیوز دیکھیں آپ ہوادار ہو جائیں گے یار کیا یار کون کون سی دیکھوں کون کون سی کروں ساری کی نئی پریکٹس ایک ایک کریں بلکل سیم ٹو سیم لفظ بنانے کوشش کریں بلکل ایک جیسے جیسے میں لفظ لکھتا ہوں اس کے ساتھ بلکل ملا کے لکھیں ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں گے کہ یار میرے لفظ بلکل ان کے ساتھ جو ہیں میچ کر رہے ہیں ان کے جیسے لکھ لکھنے والے کیونکہ جب آپ بیسکس جب آپ سیکھ لیں گے نا یہ جب آپ رائٹنگ لکھنا شروع کر دیں گے جب آپ بالکل میرے جیسے لکھنا شروع کر دیں گے تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری جو غلطیاں ہیں اس میں کیا کیا ہیں یعنی کہ جو غلطیاں سے مراج یہ ہے کہ اس کو مزید ہم بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم مزید بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں یہ کوئی حرفیں آخر نہیں ہیں کہ جی یہ بہت پیار ہیں یہ بہت ا خیر ہے اینڈ ہو گیا جی اینڈ ہو گیا خطاتی کا اینڈ ہو گیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ان جیسا لکھیں ان کے جیسا بلکل اپنے لفظوں کو بنائیں جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اچھا استاد مجھ سے بھی اچھی ویڈیوز دیکھیں جو کہ بقائدہ جو ہے آپ کی اصلاح کریں گی اور میرا خیال ہے کہ آپ ایک سے دو بار دیکھیں گے یعنی کہ زیادہ نہیں دیکھنا پڑے گے کیونکہ آپ والری پریکٹس کر چکے ہوں گے تو پھر تھوڑا بہت انیس بیس پالش کرنا ہوگا تو پھر آپ بہت اچھے خطات بن سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو آج کی جو ہے بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں میں نے بہت سی کام کی باتیں کی ہیں اور ان کو جو ہے مزہ تب ہے کہ آپ ان لوگوں کو ذہن نشین کریں ان کو زیانہ ہونے دیں ان کو جو ہے ان پر عمل کریں جو میں نے باتیں کی ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میری لائف کا سمجھنے نہیں چھوڑ ہیں تو دوستو ان کو زیانہ کیجئے گا اگر اگر ہو سکے تو ان میں سے کسی ایک پر عمل کیجئے گا خاص کر کے اپنے ٹائم کی منجمنٹ کرنے کا ٹھیک ہے دوستو اب جو ہے چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا بہت سارا خیال رکھے گا دووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ